اسلام علیکم سٹوڈینٹس آئیوب کے آپ سب خیدی سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عبض و عمان میں رکھے سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی آپ کے ویکیشنز کے حوالے سے ایک بڑی تجویز زیر غور ہے جس کے بارے میں کچھ دیر پہلے بتایا گیا ہے میں اس وڈیو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں لیٹسٹ اپ ڈیٹ آ چکی ہے بریکنگ نیوز آ چکی ہے جس کی مکمل تفصیلات آپ کو اس وڈیو میں ملنے والی ہیں تو وڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے سکپ نہیں کرنی جو نیوز ٹوڈینٹس ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک کرنا بھی آپ نے نہیں بھولنا آپ کو پتا ہے کہ آج ساتھ جنوری دو ہزار بائیس سے جو تعلیمی ادارے ہیں چوبیس ازلا میں پنجاب کے ان کو دوبارہ سے کھول دیا گیا تعلیمی اداروں میں تعلیمی سلسلے کو بحال کر دیا گیا تھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ شدید موسمی صورتحال کے باعث جو حاضری ہے وہ بہت کم رہی بہت کم تعداد میں جو بچے تھے وہ تعلیمی اداروں میں آئے اس کے علاوہ جو اوسادزہ تھے وہ بھی بہت کم تعداد میں اپنے تعلیمی اداروں میں آپ پائے آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد پھر تین دن کی جو چھوٹیاں ہیں وہ ہونی ہیں یعنی کہ ہفتہ اتوار اور سونبار یہ تین دن مزید چھوٹیاں ہونی ہیں لیکن اب سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آ رہا ہے لیکن ابھی یہ تجویز ہے اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا آپ کو بتا دوں کہ پندرہ جنوری دوہزار بائیس تک تعلیمی اداروں کو بند رکھنے کی آپشن پر غور کیا جا رہا ہے میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو انٹی کرونا ٹاسک اورس کے سربراہ ہیں ڈاکٹر اطاور رحمان انہوں نے کہا ہے تیرے وارننگ دیئے ہیں گورنمنٹ کو حکومت کو اور ان سی او سی کو کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں کہ جو تعلیمی اداروں کو دوبارہ سے تعلیمی سلسلہ جو تعلیمی اداروں میں بحال کیا گیا ہے چاہیے فیصلہ درست ہے یا غلط ہے اس پر نظر ثانی کی جائے تو آپ کو بتا دوں کہ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آپ کی جو ویکیشنز ہیں جو چھوٹیاں ہیں ان کو مزید ایک ہفتہ بڑھانے کی جو تجویز ہے اس پر غور شروع کر دیا گیا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کالیاں پر سوٹا کی یہ بات فائنل کر لی جائے گی کہ آپ کو یہ جو ہفتہ ہے جس میں موسم بھی بہت زیادہ خراب ہے اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اومی کرون وائرس کے جو ممکنہ خدشات ہے اس کے پیش نظر پنجاب بارے میں تعلیمی ادارے ایک ہفتہ مزید بند ہو سکتے ہیں پندرہ اس تک تعلیمی اداروں کو بند رکھا جا سکتا ہے یہ تجویز جو ہیں یہ دوبارہ سے زیر غور ہیں آپ سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ میں شیئر کر رہا ہوں کہ پنجاب بھر کے لیے جو تعلیمی ادارے ہیں آج ری اوپن ہوئے ہیں لیکن آج ہی یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے موسمی صورتحال کو مند نظر رکھتے ہوئے اور اومی کرون کے ممکنہ خدشات کے پیش نظر یہ تجویز زیر غور ہیں کہ پندرہ جنوی دو آزار بائیس تک تعلیمی اداروں کو پنجاب بھر میں بند رکھا جائے مزیز اس بارے میں کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا ابھی تک کہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ آئی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا آپ نے نہیں بولنا اور کمنٹس میں مجھے آپ نے بتانا ہے کہ کیا آپ کو ویکیشنز دی جانی چاہیے یا تعلیمی اداروں کو دوبارہ سے بند نہیں کرنا چاہیے تو آپ نے اپنی رائے جو ایک کمنٹس میں ضرور بتانی ہے اپنا بہت سارا خیار رکھنا آپ نے اللہ حافظ